اسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم بہت افعہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں جہاں پہ بات آتی ہے نا کیریئر بنانے کی کیریئر پانچ چھ مہینے میں کبھی بھی نہیں بنتا کیریئر ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے ہمیشہ ایک کیریئر بنانے میں آپ کو دو سے تین سال لازمی لگتے ہیں کیریئر اس وقت بنایا جاتا ہے جب آپ کنسسٹنٹ ہو کر ایک کام پر لگ جاتے ہو جب آپ سوچ لیتے ہو کہ میں نے اپنے آپ کو دو سے تین سال بعد اس جگہ پر دیکھنا ہے اور اس پر کنسسٹنٹ ہو جاتے ہو تو آپ کا کیریئر بن جاتا ہے اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں رہتے تو آپ اپنا کیریئر کبھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں اب سٹریٹ اوے اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کشمیر ایشو بیسکلی کیا ہے انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسے کون سے پرسنالٹیز تھیں جنہوں نے اپنی سازشیوں اپنی نفرتوں کی بنا پر کشمیر جہاں پہ 77% مسلم مجورٹی تھی انڈیا کے حوالے کر دیا انہوں نے نفرتوں کے ایسے بیج بوئے پاکستان اور انڈیا میں کہ پاکستان اور انڈیا میں تین جنگیں ہوئیں ان کی نفرتوں کی وجہ سے کون تھے یہ؟ برسگیر کے آخری وائز رئے تھے اوگسٹ 1947 تک وائز رئے رہے اس کے بعد انڈیا اور پاکستان جو وجود میں آ گیا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں پاکستان اور انڈیا دونوں کا مشترکہ گورنر جنرل بن جاتا ہوں لیکن قائدیازم کو یہ چیز ایکسپٹیبل نہیں تھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو اپنے گورنر جنرل نہیں بنا سکتے تو یہ صرف اور صرف انڈیا کے گورنر جنرل بن گئے جب یہ گورنر جنرل تھے انڈیا کے تب وہاں پہ جو پرائم منیسٹر تھے وہ تھے جوہلال نہرو ان دونوں نے مل گئے بہت سی ایسی ساشیں کی کہ انہوں نے ہمارے ہاتھ سے کشمیر لے لیا جبکہ کشمیر میں 77% مسلم مجورٹی تھی ریڈ گلیف کون تھی یہ ایک بریٹش لوئر تھے اور سمجھت آتا ہے کہ ان کا بہت انپورٹن رول تھا بریٹش انڈین پارٹیشن میں کیسے تھا وہ ہم دیکھیں گے ریڈ گلیف ایوارڈ میں ریڈ گلیف ایوارڈ ریڈ گلیف ایوارڈ بسکلی کیا ہے جب یہ تیس سائٹ ہو گیا کہ برسگیر کو ڈیوائیڈ ہونا ہے پاکستان اور انڈیا میں اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ان کے بورڈرز کو فائنلائز کیا جائے کہ کتنی ریاستیں پاکستان کے پاس رہیں گی اور کتنی ریاستیں انڈیا کے پاس رہیں گی اور یہ بہت بڑا ریسین تھا اس فیصلے کو کہتے ہیں کمیشن اور اس کمیشن وہ کہتے ہیں ریڈ گلیف ایوارڈ یہ جو بورڈرز کے بارے میں جو فیصلہ کرنا تھا اس کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا اس کمیشن کو کہتے ہیں ریڈ گلیف ایوارڈ یہ کسی پرسنیلٹی کا نام نہیں ہے یہ ایک فیصلے کا نام ہے جو کہ بورڈرز بنانے کے لئے کیا گیا تھا قائدیازم چاہتے تھے کہ جو پارلیمنٹ کے لو لورڈز ہیں وہ ہمارے بورڈرز کو فائنلائز کریں لیکن لورڈ ماؤنڈ بیٹن کو یہ چیز ایکسپٹیبل نہیں تھی پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یو اینو ہمارے بورڈرز کو فائنلائز کر دیں یہ بھی لورڈ ماؤن بیٹن اور کانگرز کو ایکسپٹیبل نہیں تھا پھر ڈیبیٹ ہوتی رہی ہوتی رہی اور یہ ریزلٹ نکلا کہ ریڈ کلیف ہمارے بورڈرز کو فائنلائز کریں گے یہ جو کمیشن بنا ہوا تھا یہاں پہ جو فائنل ڈیسین تھا وہ کس کو دیا گیا ریڈ کلیف مطلب ریڈ کلیف نے فائنل ڈیسین کرنا تھا اس کے علاوہ اس کمیشن میں تین میمبرز انڈیا کی طرف سے تھے اور تین میمبرز پاکستان کی طرف سے تھے ان سب نے مل کے بورڈرز کو فائنلائز کرنا تھا لیکن میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو فائنل ڈیسین ہوگا وہ کس کا ہوگا ریڈ کلیف کا ہوگا ریڈ کلیف نے پہلے تو بہت اچھے سے میپ ڈیزائن کیا جس میں انصاف نظر آرہا تھا لیکن پھر لورڈ ماؤن بیٹن کے پریشر میں آ کر انہوں نے پورا کی پورا نقشہ بدل دیا اور اتنی بڑی زیادتی کی کہ مسلمانوں کی میجورٹی والے جو علاقے تھے وہ انڈیا کو دے دیئے جیسے کہ سب سے بڑی مثال یہاں پہ نظر آ رہی ہے برٹالہ شکرگر گردازپور گردازپور میں 53% مزی میجورٹی تھی اگر یہ تینوں علاقے پاکستان کو دے دیئے جاتے اور انڈیا کو پتھان کورٹ دے دیا جاتا تو انڈیا کا کوئی ڈیریکٹ لنک ہی نہیں بنتا تھا کشمیر کے ساتھ لیکن ان کی ڈسٹریبیوشن میں اتنی نائنصافی کی گئی کہ انڈیا کا ایک ڈیریکٹ لنک بنا دیا گیا کشمیر کے ساتھ اب آپ سوچیں کہ مجھے یہ بتانے کا کیا فائدہ ہے دیکھیں اگر یہ صحیح طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہوتے تو آج کشمیر ہمارے پاس ہوتا لیکن ہونا یہ چاہی تھا کہ یہ تینوں علاقے پاکستان کے ہونے چاہی تھے اور یہ ایک ہندووں کا کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ مزلی مجھورٹی تھی اس لیے لیکن ریڈ کلیف نے لورٹ ماؤنٹ بیٹن کے پریشر میں یہ سارا کام خراب کیا اور انڈیا کو مزلی مجھورٹی علاقے دے دی انڈیا کا ایک ڈریکٹ لنک کیریٹ ہو گیا کشمیر کے ساتھ نمبر فائف راجہ ہری سنگھ کشمیر سٹیٹ کے یہ رولر تھے وہاں پہ رول کر رہے تھے بائے ریلیجن یہ ہندو تھے لیکن وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی انہوں نے بہت نائنصافی کی مسلمانوں کے ساتھ کس طرح وہ میں آپ کو ساری آگے سمجھاؤں گی تو اب یہ کلیر ہو چکا ہے کہ لورٹ ماؤنٹ بیٹن اور نہرو دونوں کے سارشوں سے ریڈ کلیف نے پورے کی پورے میپ چینج کی میپ چینج کرنے کی وجہ سے کشمیر کا ڈریکٹ لنک ہوا کس سے انڈیا سے اور ریڈ کلیف ایوارڈ بہت بڑا ظلم ہے پاکستان پہ راجہ ہری سنگھ کس طرح لوڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ملا کس طرح نہرو کے سارش کا حصہ بنا یہ سب آپ کو کلیر ہو چکا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ what is کشمیر ایشو بیسکلی کشمیر ایشو پہ میں دو ویڈیوز بناوں گی ایک ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ کشمیر ایشو بیسکلی کیا ہے اس کی بیس ساری آپ سے ڈسکس کروں گی then in second video I will discuss with you different analysis over کشمیر backlash uprising یہ سب میں آپ سے ڈسکس کروں گی کشمیر ایشو 72 years پرانا ایک ایشو ہے یہاں پہ 80 lakh لوگ exist کرتے ہیں اور 80 لاکھ لوگوں پر انڈیا کی 9 لاکھ آرمی وہاں پر مسلط ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 سے کم لوگوں پر انڈیا کا ایک فوجی مسلط ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کشمیر ایشو کسی پارٹی سے سپانسر تحریک ہے یا پھر پاکستان ان کو سپورٹ کر یا پھر ایک terrorist moment ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ویرس اگیر میں ازادی کی ایک تحریک چلی تھی انڈیا اور پاکستان نے ملکے کے تحریک چلائی تھی کہ سب اپنی ازادی کا مطالبہ کر رہے تھے اسی تحریک کا یہ ایک حصہ ہے freedom moment جو کہ آج تک چل رہی ہے یہ اپنے self determination کی demand کر رہے ہیں ابھی تک کشمیروں نے چھے لاکھ اپنی جاننے قربان کی ہیں British create this issue کشمیر ایشو برٹیش کا create کیا ہوا ایک ایشو ہے برٹیش یہاں پہ کہاں سے آگیا دیکھیں لورڈ ماؤنٹ بیٹن میں نے آپ کو الڈی بتایا وہ کون تھا برٹیش تھا برٹ کلیف کون تھا برٹیش تھا اگر یہ غلط فیصلے نہ کرتے تو آج کشمیر ایشو کی ریئیٹ ہی نہیں ہونا تھا آج ہمیں کشمیر میں کیا نظر آ رہا ہے اپرائزنگ ایجٹیشن نظر آ رہی ہے وہاں پر کیوں نظر آ رہی ہے یہ انڈسٹینڈ کرنے کے لیے مجھے آپ کو پھر سے ایک captivating سی سٹوری سنانے پڑے گی تو سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر تھا برے سگیر میں برطانیہ نے برٹیش نے ان کو یہ رائٹ دیا کہ جہاں پہ مسلمان کی مجورٹی ہے وہ علاقے پاکستان لے لیں جہاں پہ ہندووں کی مجورٹی ہے وہ علاقے ہندو لے لیں پلس جو لوگ ان دونوں کے ساتھ الہاق نہیں ہونا چاہتے وہ انڈپینڈنٹ سٹیٹس بھی رہ سکتی ہیں برٹیش نے 565 سٹیٹس کو ہی رائٹ دیا اب ان 565 سٹیٹس میں جو کشمیر تھی جتنی بھی سٹیٹس میں سب سے بڑی جو سٹیٹ تھی وہ تھی کشمیر اب ہونا تو یہ چاہیتا کہ کشمیر کو بھی سیلف ڈیٹرمینیشن رائٹ ملتا لیکن ایسا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا وہ میں آپ کو باتاتا تھی پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ کشمیر میں کون کون لوگ رہتے تھے کشمیر میں مسلمانوں کی جو میجورٹی تھی وہ کتنی سیونٹی سیونٹ پرسنٹ تھی ہندو بیس پرسنٹ تھے سکھ اور بودھسٹ تھری پرسنٹ تھی تو ان کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ کشمیر میں جو مسلمانوں مجورٹی ہے اس پیس پہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ اسیسینیٹ ہونا چاہیے تھا لیکن کشمیر میں مسلمانوں مجورٹی ہونے کے باوجود وہاں کے جو رولر تھا راجہ ہری سنگھ ہی وز ہی رہے لیکن جو وہاں پہ کچھ انڈریسٹ سٹارٹ ہوا تو اس کو لگا کہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ ہونا چاہیے اب انڈریسٹ کس طرح سٹارٹ ہوا وہ دیکھتے ہیں مسلمان کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ان کی اسیسین ہو وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ وہ رہیں راجہ ہری سنگھ نے یہ دیکھا کہ مسلمان پاکستان کے ساتھ الہاک ہونا چاہتے ہیں تو اس نے بریٹش جو مسلم سے ان سے ہتھیار ضبط کر کے ہندوں میں باننا شروع کر دیا کشمیر میں اب جب مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو ویک کیا جا رہا ہے اور ہتھیار ہندوں کو سپلائے کیا جا رہا ہے ان کو سٹروم کیا جا رہا ہے انہوں نے اپرائزنگ سٹارٹ کر دی اور کشمیر میں انڈریسٹ کیریٹ ہو گیا اب اتنی سے ہلتھ مانگی لائک اس نے ماؤنٹ بیٹن اور نہرو سے ہلتھ مانگی انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم آپ کی ہلتھ نہیں کر سکتے یہ الیگل ہوگا دوسری بات اس نے یہ کی کہ جب بریٹش کا حکم ہے کہ سٹیٹس انڈیپینڈنٹ رہ سکتی ہیں اور میجورٹی مسلم اگر ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ جائے میجورٹی انڈینز ہیں تو وہ انڈیا کے ساتھ جائے ایک طرف وہ اس کو ڈینائے کر رہا ہے کہ نہیں ہم آپ کی ہلتھ نہیں کر سکتے یہ الیگل ہوگا دوسری طرف راجہ ہری سنگھ کو وہ یہ کہہ رہا ہے ماؤنٹ بیٹن کہ ہم آپ کی اس شرط پہ ہلتھ کریں گے کہ اگر آپ کشمیر کو ہمارے ساتھ الہاب کر دیں گے تو راجہ ہری سنگھ نے کیا کیا کہ راجہ ہری سنگھ نے ایک لیٹر لکھا اور اس کے بعد کشمیر کو انڈیا کے ساتھ الہاب کر دیا کب کیا ستائیس اکٹوبر نائنٹین فورٹی سیمن میں ستائیس اکٹوبر ہمارے لیے یومیں سیاہ ہوتا ہے کیونکہ اس دن کشمیر کو انڈیا کے ساتھ الہاب کیا گیا تھا حالانکہ راجہ ہری سنگھ کے پاس یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی سٹیٹ کو کسی بھی ملک کے ساتھ الہاب کرے راجہ ہری سنگھ اب راجہ ہری سنگھ کو پتہ تھا کہ اس نے کام بہت الیگل کیا ہے غلط کام کیا ہے راجہ ہری سنگھ دہلی گیا وہاں جا کے پناہ لی اور چھپ گیا پاکستان نے اکسپٹ اس پاکستان نہیں اکسپٹ نہیں کیا پاکستان نے کہا کہ جب صاف صاف نظر آرہا ہے کہ کشمیر میں سیونٹی سیونٹ برسن مسلم ہیں مسلم میجورٹی ہے کشمیر وڈ اسیسینیٹ پاکستان رادر دن انڈیا لیکن انڈیا نے جلتی سے کشمیر میں اپنی آرمی بھیجوا دی کشمیر میں حالات بہت خراب ہو گئے ایجیٹیشن انڈریسٹ اپریزن بہت شدید ہو گئی نہرو پریشان ہو گیا قائد آزم فیلٹ وی آر سبجک ٹو انجسٹس ٹو کشمیر قائد آزم کو لگا کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی نائنصافی ہوئی ہے کشمیر کے معاملے میں قائد آزم نے نہرو پر پریشر امپوس کرنا شروع کیا کہ ہم اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے کے چلتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے جب اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گئے تو یو ان سیکیورٹی کونسل ٹونٹی فرسٹ اپل نائنٹین فورٹی ایٹ اکیس اپل نائنٹین فورٹی ایٹ میں یو ان سیکیورٹی کونسل نے ایک ریزولیشن ایک قرارداد پاس کی جو کہ تھری پروسس پر بیس تھی سب سے پہلے اس ریزولیشن کا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان was asked to withdraw its nationals from کشمیر پاکستان سے کہا گیا کہ آپ کی جو بھی فوجی امپر ہیں کشمیر میں جو بھی لوگ ہیں جن کے پاس ہتھیار ہیں ان کو وہاں سے آپ بلوالیں پاکستان میں کشمیر سے ان کو نکال لیں سب سے پہلے انہوں نے پاکستان پہ ایک طرح سے اٹیک کیا پھر انڈیا کے بارے انہوں نے کہا کہ انڈیا was asked to progressively reduce force to minimum level to maintain low and order انڈیا سے کہا کہ آپ اپنی forces آہستہ آہستہ وہاں سے نکالیں تاکہ وہاں پہ law and order maintain رہے اب کتنی آہستہ کتنی آہستہ وہاں سے force نکالتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا کتنی صدیاں لگتی ہیں کتنے سال لگتے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا well انڈیا was asked to appoint a referendum administrator nominated by UN who would conduct free election اس کے علاوہ انڈیا کو یہ کہا گیا کہ آپ ایک ایسا administrator appoint کریں جو کہ UN select کرے اور وہ وہاں پر free election کروائے اور لوگ جن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جوہے وہ پاکستان جوہے انڈیا لوگوں کے اکورڈنگ ہی وہاں بھیجا جائے اب دیکھیں ریزولیشن کو دیکھتے ہوئے کتنی بڑی ہمیں نائنصافی نظر آ رہی ہے فوجیں کشویر میں انڈیا کی ہیں لیکن سب سے پہلے جو سٹپ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ پاکستان کو دیا جا رہا ہے اور انڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی فوجیں آہستہ آہستہ وہاں سے نکالیں کتنی آہستہ کتنے سال لگتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں پتا اب UN security council نے جو ریزولیشن پاس کی تھی پاکستان کو وہ accept نہیں تھی پاکستان نے کہا کہ سب سے پہلے تو وہاں سے انڈیا کی جتنی بھی افواج کشمیر میں ہیں ان سب کو باہر نکالا جائے جبکہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اور انڈیا کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آہستہ اپنی آرمی وہاں سے نکالو تو یہ چیز acceptable نہیں ہے دوسرے بات پاکستان نے یہ کی کہ آپ ایسا کریں کہ نہ ہماری وہاں پہ کوئی فوج رہنے دیں نہ انڈیا کی رہنے دیں آپ ایسا کریں وہاں پہ کوئی تھرڈ فورس لے آئیں فی الحال کے لیے کہ یہ مطلب وہاں پہ جو اپرائزنگ ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا سسٹین کر لیں وہاں پہ الیکشن ہو اس کے بعد پھر فیصلہ ہو کے کشمیر کس کے پاس جائے گا باتیں ہوتی 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 پھر یہ فیصلہ آیا کہ انڈیا اپنی ساری فوج کشمیر سے باہر نکال لیں اس کے علاوہ فیصلہ یہ آیا کہ کشمیر کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں سب سے پہلے نوردن ایریا اور ازاد کشمیر کہتے کہ یہ جن سا ہی سینہ یہ آپ پاکستان کو دے دیں لداخ اور جمہو یہاں پہ مزلی مجورٹی کم ہے تو یہ انڈیا کو دے دیں سیرنگر ویلی میں الیکشن کروا لیتے ہیں پلیبی سائٹ کروا لیتے ہیں اور اس طرح معاملہ حال ہو جائے گا پاکستان اور انڈیا دونوں نے اس دیویئن کو ریجیکٹ کر دیا پاکستان نے کیوں ریجیکٹ کیا پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں سے انڈیا کے ساری فورسز باہر نکل جائیں لیکن یہ چیز ہمیں ایکسپٹیبل نہیں ہے پاکستان ریجیکٹ اٹھائی پلیبی سائٹ لیمیٹیڈ ٹو سیرنگر ویلی کے صرف الیکشن یہاں پر کیوں ہوں گے پورے کشمیر میں الیکشن ہونے چاہیے اور پھر پتا چلے گا کہ کشمیر کس کے پہنچ جائے گا اور انڈیا نے اس لیے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا کیونکہ انڈیا کو یہ دکھ تھا کہ ہماری فوج کو وہاں سے نکالنے کا کیوں کہا گیا پھر کیا ہوا جی پھر سٹل کشمیر میں اپرائزنگ انڈریسٹ سیچویشن کیریٹ ہو گئی نہروپے مجھ سلسل پریشر پریشر لگ رہا تھا جب لورٹ ماؤنڈ بیٹن کی سازشوں کی بعد کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی گئی اور کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا کشمیر میں پھر اپرائزنگ انڈریسٹ سی ایک سٹارٹ ہو گئی اور پھر نہرو پہ پریشر لگا اور نہرو قائدی عظم کے پریشر میں آ کر معاملہ پھر کہا لے گئے یون سیکیورٹی کانسل میں لے گئے 13 آگست 1948 میں یون سیکیورٹی کانسل میں یہ فائنل ہوا کہ پلیپیسائٹ مینز ریفرینڈم ہوں گے الیکشنز ہوں گے کشمیریوں کو سلف ڈیٹرمنیشن مینز حق کی خودداریت کا حق دیا جائے گا کشمیری جس کے ساتھ چاہیں چاہے پاکستان چاہے انڈیا ان کو اسیسینیٹ کر دیا جائے گا لیکن یاد رہے ابھی تک انڈیا کی فورسز کشمیر میں ہی ہیں اسی ریزولیشن میں LOC جہاں پہ آج کل انڈیا مسلسل فائننگ کی جارہا ہے اس کو فائنل کیا گیا کشمیری بڑے خوش ہوگے کہ ریفرینڈم ہوگا ہم سکون سے پاکستان کے ساتھ چلے جائیں لیکن نہرو چاہتا تھا کہ جتنا ہو سکے یہ چیز لیٹ ہوتی جائے ریفرینڈم لیٹ ہوتا جائے جیسے ہی اپرائزنگ ایجیٹیشن بھرتا کشمیر میں تو وہ لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پرسیس اپیزمن اینڈ نیگوشیشن سے مدد لیتا لوگوں سے کہتا کہ آپ سکون سے رہیں یہاں پر یہاں پہ ایجیٹیشن مد کریں ہم پاکستان کے ساتھ بات کریں گے نیگوشیشن کریں گے اور ریفرینڈم یہاں پہ کروائیں گے اس طرح کشمیریوں کو تسلیہ دیتا اور پاکستان کے ساتھ نیگوشیشن بھی کرتا تھا لیکن فائنل ڈسین بھی نہیں آرہا تھا کہ کس طرح ریفرینڈم ہو یہ سب کچھ نیگوشیشن ضرور کرتا تھا صرف کشمیر کو دکھانے کے لیے کشمیر کی انریسٹ کو ختم کرنے کے پھر اس طوران دن ٹائم آگے 1965 کا ایوب خان کو لگا کہ یہ جو نہرو ہے یہ صرف اور صرف ٹائم پاس کر رہا ہے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہی نہیں جہتا یہ ایوب خان decided to get کشمیر by force تو کشمیر پہ ایوب نے اٹاک کر دیا پاکستان کی forces ماشاءاللہ بہت کہ پاکستان انڈیا کی forces جہاں جہاں ہیں واپس اپنے اپنے actual border پر آ جائیں پاکستان اور انڈیا کی forces اپنے actual border پر واپس چلیں گئیں ٹائم گزرتا گیا اور یہی کہتے رہے کہ ہم یہاں پر elections کروائیں گے لیکن آج تک یہاں پر elections نہیں ہوئے صرف ان کو جھوٹی تسلیان دیتے رہے انڈیا strong ہوتا گیا اور ایسا ایسا اپنی فوج کی تداد کشمیر میں بڑھاتا رہا اور یہاں تک کہ آج یہ condition آگی ہے کہ انڈیا کشمیر کو اپنے ساتھ index کرنے کی بھی بات کر چکا ہے 72 سال ہو گئے ہیں اقوام متحدہ میں کشمیر کا ایشو پیش کی ہوئے اور اقوام متحدہ نے کشمیریوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو self determination کا حق دیتے ہیں آپ جس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آپ جائیں لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا اتنی ایجٹیشن اتنی اپرائزنگ اتنی زیادہ ہیومن وائولیشن ہونے کے باوجود اقوام متحدہ یہ فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کے دو ہی فیکٹرز ہیں نمبر ون ریزن ہے جہ پاکستان اکانومکلی ویک ہے اور انڈیا اکانومکلی ویسٹن بلوک بن چکا ہے آج کے دور میں ویسٹ کا کوئی ایسا کاروبار کوئی ایسا آفیس کوئی ایسی کمپنی انڈسٹری ایسی نہیں ہے چونکہ انڈیا میں کام نہ کر رہی ہو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے پوششن یہ ریز ہوتا ہے کہ انڈیا نے کیوں نہیں کشمیر کو پاکستان نیکس ہونے دیا کیونکہ انڈیا یہ جانتا تھا کہ پاکستان کشمیر کے بغیر انکمپلیٹ ہے کیونکہ پاکستان کے سارے دریا کشمیر سے آتے ہیں انڈیا کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ایکنومکلی سٹرونگ ہو آج اگر انڈیا ہمارا پانی بند کر دی تو ہم کہاں جائیں گے پاکستان کو ویک رکھنے کے لئے انڈیا نے یہ سب اچھ کیا اور قائدہ نے یہ بہت پہلے کہ دی تھی کہ کشمیر پاکستان کے لئے ایک مرکزی حصیت رکھتا ہے اور کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور آج سی پیک نے بھی یہ پروف کر دیا ہے کہ تجارت کشمیر سے ہوتی ہوئی پاکستان اور پھر ہندوستان جاتی ہے ایشو بیسیکلی ہاپ یو انڈرسٹان میں تھے نیکسٹ ہوت ایشو کے ساتھ انٹل دین مجھے اتنی دعا میں آت رکھیں سٹی ٹونڈ اینڈ اللہ حافظ